اسلام علیکم سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ سب امید ہے ٹھیک ہوں گے سب آج کا ہمارا اردو بی کا لیسن ہے ہماری سٹوری سچ کی برکت یہ ایک بزرگ کے بارے میں ہے جن کا نام شیخ عبدالقادر جلانی تھا ان کی ریل سٹوری ہے اور اس کو پڑھنے میں آپ کو مزا آئے گا یہ آپ کی گرامر کے پیس نمبر 188 پر موجود ہے چلیں ہم سٹارٹ کرتے ہیں اب ریڈنگ شیخ عبدالقادر جلانی جنہیں غز آزم بھی کہتے ہیں بہت برے بزرگ اور ولی اللہ گزرے ہیں آپ کی ساری زندگی کی تبلیغ اور شاجتی وہ اسلام سے متعلق تھی اسلام آپ نے پھیلایا اپنی پوری زندگی میں بے شمار لوگوں نے آپ سے روحانی فیض حاصل کیا آج بھی دنیا آپ کی تعلیمات سے فیضیاب ہو رہی ہے آپ کو بچپن حیث علم حاصل کرنے کا بے پناہ شوک تھا آپ نے ابتدائی تعلیم تو اپنے قصبے جلان ہی میں حاصل کی لیکن دین کی عالی تعلیم حاصل کرنے کے لیے بغداد جانا پڑتا تھا جو رہائش گاتی اس سے دور تھا اس زمانے میں گاریاں اور موٹر کاریں نہ تھیں اس لیے لوگ کافلوں کی صورت میں پیزل سفر کرتے تھے چنانچہ آپ کی والدہ نے آپ کو بھی بغداد جاننے والے یہ کافلے کے ہمراہ روانہ کر دیا سفر پر روانہ ہونے سے پہلے آپ کی والدہ مہترمان ہے آپ کو کچھ ہراک اور چالیس اشرفیاں گزر اوقات یعنی اپنا وقت گزارنے کے لیے آپ کا ٹائم جو آپ کو ضرورت پر رہے گی وہاں پر پیسوں کی وہ اس کے لیے کیا دی چالیس اشرفیاں آپ کی والدہ نے یہ اشرفیاں آپ کی کمیز کی تہہ میں سی دیں یعنی اندر کی سائٹ پہ اس کو سی دیا کمیز کی اندر کی سائٹ پہ تاکہ محفوظ رکھیں رہیں اور چلتے وقت آپ کو خاص طور پر یہ نصیحت کی کہ بیٹا ہمیشہ سچ بولنا اور جھوٹ کے قریب نہ جانا آپ نے ماں کس نصیحت کو غور سے سنا اور سفر پر روانہ ہو گئے کافلے کے لوگ ڈرتے ڈرتے سفر پر روانہ ہوئے انہیں اس بات کا بھی حدشہ تھا انہیں اس بات کا خطرہ تھا کہ کئی راستے میں ڈاکو جو ہیں ان کے کافلے پر حملہ نہ کر دیں کیونکہ ان دنوں راستے غیر محفوظ ہوتے تھے اور ڈاکو اکثر کافلے لوٹ لیتے تھے آخر وہ ہی ہوا جس بات کا خطرہ تھا کافلے نے ابھی سفر کی دو منزلیں ہی تیہ کی تھی یعنی کہ تھوڑی دور تک ہی گیا تھا کہ ڈاکو نے ایک گروہ ڈاکو کا جو ایک گروہ تھا اس نے راز کی تاریخی میں اس پر حملہ کر دیا تمام کافلے تمام کافلے میں افرا تفری اور بھگدر مچ گئی اور ڈاکو نے اہل کافلہ کو خوب لوٹا ایک ڈاکو شیخ عبدالقادر جیلانی کے پاس آیا اور کہنے لگا لڑکے تمہارے پاس کیا ہے آپ نے جواب دیا میرے پاس چالیس اشرفی ہیں جو میری کمیز کی تیہ میں سلی ہوئی ہیں ڈاکو نے آپ کی اس بات کو مزاق سمجھا اور ہنسا ہوا آگے گزر گیا اتنے میں ایک اور ڈاکو آپ کے پاس پہنچا اور وہی سوال کیا آپ نے پھر وہی جواب دیا کہ میرے پاس چالیس اشرفیاں ہیں جو میری کمیز کی تیہ میں سلی ہوئی ہیں وہ ڈاکو یہ جواب سن کر بہت حیران ہوا اور آپ کو پکر کر اپنے سردار کے پاس لے گیا اور اس سے بتایا کہ یہ لڑکا عجیب و غریب باتیں کرتا ہے کہتا ہے کہ میرے پاس چالیس اشرفیاں ہیں ڈاکو کے سردار نے تاجب سے آپ کو دیکھا اور پوچھا لڑکے سچ مچ بتا تیرے پاس کیا ہے آپ نے بے ساختہ جواب دیا کہ میں تمہارے دو ساتھیوں کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ میرے پاس چالیس اشرفیاں ہیں جو میری ماں نے میری کمیز میں سی دی تھی آپ کی یہ بات سن کر سردار کی حیرت کی انتہا نہ رہی وہ کہنے لگا کہ اگر تمہاری یہ بات سچ ہے تو بتاؤ وہ اشرفیاں کہاں ہیں اس پر آپ نے کمیز کی تیہ کو کھولا تو پوری چالیس اشرفیاں زمین پر گر پریں اشرفیاں دیکھ کر سردار کی آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئیں اس نے آپ سے مخاطب ہو کر کہا کہ اگر لڑکے تو نے سچ بول کر اپنا راز کیوں فاش کر دیا حالانکہ تو آسانی سے اپنی اشرفیاں بچا سکتا تھا آپ نے جواب دیا میری ماں نے مجھے نصیحت کی تھی کہ بیٹا ہمیشہ سچ بولنا میں اپنی ماں کی نصیحت پر عمل کر رہا ہوں آپ کا یہ جواب سن کر سردار اس قدر متاثر ہوا کہ بے ساختہ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے وہ سوچنے لگا کہ یہ لڑکا جسے اپنی ماں کی نصیحت کا اس قدر خیال ہے اور دوسری طرف میں ہوں کہ اپنے مالی کے حقیقی کے احکام سے غافل ہو کر غافل ہو کر بے گناہ لوگوں کو لوٹتا ہوں اب سردار کی آنکھیں کھل چکی تھی اس کے دل سے غفلت کا پردہ دور ہو گیا اس نے اپنے پیشے سے ہمیشہ کے لیے توبہ کر لی اس کے ساتھیوں نے بھی اس کا سادھی اور کافلے کا لوٹا ہوا مال واپس کر دیا اس طرح آپ کی سچائی کی بدولت ڈاکوں کی اصلاح ہو گئے اور نیکی اور پرہیزگاری کی زندگی گزارنے لگے یعنی کہ آپ کے سچ بولنے کی وجہ سے اسے احساس واقع ہے تو اپنی ماں کی بات کو بھی رد نہیں کرتا اور میں جس مالک نے مجھے پیدا کی ہے اس دنیا کو چلاتا ہے ہم سب کو دینے والا ہے میں اسی کے احکامات کی جو ہے خلاف ورزی کرتا ہوں اس سے اس کے دل پہ بہت گہرہ اثر ہوا اور اس نے اپنے گناہوں سے توبہ کر لی اور اس کے تمام ساتھیوں نے بھی اور وہ نیکی کی راہ پر چلنے لگ پر ہے اب اس کہانی کا مورل ہے سچائی میں برکت سانچ کو آنچ نہیں اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیشہ ہمیں سچ بولنا چاہیے یہ ہماری آج کی کہانی تھی اب اسے آپ نے اچھے سے لرن کرنے اور ہمیشہ سچ بولنے سچائی جو ہے وہ کبھی بھی ہمیں نقصان نہیں پہنچاتی ہے اس مورل کے ساتھ اپنا دھیان رکھئے گا محفوظ رہیے گا اللہ حافظ